بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہمی اپیترک ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت ویلکم آج ہم بات کریں گے آر نمبر 31 ڈرابز کے بارے میں جس کے کیا یوزز ہیں بینیفٹس کیا ہے ترکہ کار کیا ہے کس مرض کے لئے استعمال کرنی ہے سارا کچھ بتاؤں گا شروع کرنے سے پہلے آپ سے میرے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویل آئکان کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے پیارے دوستو آر نمبر 31 جو ہے یہ ڈاکٹر ایکوچ کمپنی کے ڈرابز ہیں یہ جو ہے بوک بڑھانے اور خون نیا پیدا کرنے کے لئے بہترین دعا ہے بہت ہی اچھے جو ڈرابز ہیں رات کل میل فی میل ینگسٹ میں مسئلہ چل رہا ہے بوک ٹھیک طرح سے نہیں لگتی ہون جو ہے ہون کی کمی حاصل کر فی میلز میں جو ہے یہ مسائل چل رہے ہیں تو ڈیر پرینز یہ ہون بنانے اور بوک بڑھانے کے لئے دعا ہے جگر کو قوت دینے والے یہ دعا ہے استعمال کچھ اس طرح سے ہیں ہون کی کمی بوکنا لگنا حاصل طور پر بچوں میں جسم میں جگہ جگہ سوجہ ہوئے گدود جو جسمانی کمزوری کی علامات ہوتے ہیں شدید بماریوں کے بعد کے اثرات ہون کی کمی اور کمزوری کی تمام قسمیں اور حاصل طور پر جو دوسری بماریوں کے علاج کے لئے استعمال کی جانے والے جہریلی دعاوں سے پیدا ہوتی ہیں اثرات کیا ہے یہ فارمولہ دوہر اثر کر کے ہون اور سارے جسمانی نظام کو قوت مچاتا ہے اس فارمولے میں شامل کچھ دعا ہے جیسے چائنہ اور لائکو پوڈی امجگر کے کام کو ٹھیک کر کے جسم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ کھائی ہوئی غزہ کو اچھی طرح کام میں لاسکے اس طرح بعض دوسری دعایں جیسے فیرمی اور خاص طور پر ہڈی کے گودے کا کام بہتر بناتی ہے اس طرح انتہائی موسر فارمولہ ایک جزو یعنی آرچینک آئیوڈائیڈ جسم میں جزا کے استعمال اور سے فائدہ اٹھانے والے نظام کو درست حالت میں رکھتا ہے اس طرح جسم کے اندر توانائی پیدا کرنے والے حصوں کا کام بہتر طور پر انجام پانے لگتا ہے اس کے لئے جو ہون بنانے کے کام میں خاص حمیت رکھتی ہے اس دعا کے اثرات چند دنوں میں ظاہر ہونے لگتے ہیں مثلا بھوک بڑھنے لگتی ہے اور ہون کا اثر سورہ رہمادہ بڑھنے لگ جاتا ہے جسم میں چربی کی زیادہ مقدار جمع نہیں ہوتی اور کوئی بھی نقصان دے اثرات پیدا نہیں ہوتے امیوپیتھک دویات کی ایک اہم حسوسیت ہے کہ وہ بدن پر کوئی زہریلہ اثر نہیں کرتی دیئر فیرنز اس میں سیاہ نوٹس میڈسن ایڈ کی گئی ہے یہ دعا خاص طور پر جسم کے اندر گزا کو پوری طرح حضم کار کے اس طرح قابل بناتی ہے کہ اس سے جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں چائنا میڈسن ایڈ کی گئی ہے خاص طور پر اس حالت میں مفید ہے جب بدن کسی وجہ سے ہون یا دوسری طوبت مثلا کیا یا دستوں اور پشینے کی زیادتی کی وجہ سے حارج ہو گئی ہو جگر کی بیماریوں اور خاص کر ملیریا بہار کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان کو پورا کرتی ہے تیلی کے اپڑ جانے کی وجہ سے بڑے ہوئے پیٹ کو اصل حالت پر باپس لاتی ہے بھوکی کمی کی صورت میں نمائیہ فائدہ کرتی ہے اس کے علاوہ دیئر فرانڈز میں میڈسن استعمال گئی ہے ایمینا اس دعا کے حاصل مریض وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر مستمی کی تبدیلی کا اثر بہت جلد اور تیز ہوتا ہے اگلی میڈسن ہے فیرمیور دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہونے والی ہون کی کمی اس کے علاوہ جو جسم ہون بہت جانے کی وجہ سے ہوتی ہے ہون کے اندر پائے جانے والے اجزاء وہ بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کم ہو جائے تو جو یہ میڈسن پورا کرے گی اگلی میڈسن ہے سلفر جادو اثر والی دعا جس کا اثر فوری ظاہر ہوتا ہے جسم سلفر کی کمی کے تمام علامات پر قابو پائنے والی دعا ہے درانے ہون کی حرابی اور سر کی طرف زیادہ ہون جاتا ہوا محسوس ہو اس کا استعمال کچھ ایسے ہے کہ تھوڑے چھنیم گرم پانی میں ملا کر آر نمبر 31 جو ہے اس کے کترے آپ نے دس دس کترے صبح پہرشاہ ملاک ملے پینے ہیں چھوٹے بچوں کو اگر آپ نے استعمال کروانے ہے تو ان کو پانچ چھے کترے دن میں تین بار دے لیں تھوڑے چھنیم گرم پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے استعمال کروانے ہیں ہومیوپیتر کے سٹور سے جہاں آپ کو ڈراپس مل جائیں گے پاکستان میں تقریباً ساڑھے ناؤں سو تک کہیں سے نہیں مل رہے تو آپ مجھ سے بھی مگوا سکتے ہیں میرا رابطہ نمبر چاہیے تو وہ بھی نوٹ کار لیجئے گا 0315710024 یہ میرا سیم نمبر ہے یہ میرا ورساب نمبر ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو رشتہ داروں میں اگر کسی کو ہون کی کمی ہے یا بوک ٹھیک طرح سے نہیں لگتی جگر صحیح طرح کام نہیں کار رہا ہے ہون نہیں بنا رہا تو میڈیشن استعمال کر کے فائدہ پا سکے تو ملتے ہیں پھر اگلی وڈیو میں تب تک علیہ السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا